بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے میز بام سابر شاکر وفاقی دار الحکومت تاشکن سے جی ہاں بالکل وفاقی دار الحکومت تاشکن اور یہ ہے ازبکستان کا دار الخلافہ کیپٹل سٹی ہے اور وست ایشیای ریاستوں کا اہم ترین ملک ہے یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان آ رہے ہیں آج ان کا دورہ سٹارٹ ہو جائے گا آج وزیر اعظم عمران خان اپنی قابینہ کے ارکان کے ہمراہ اور اہم لوگوں کے ساتھ آہ ازبکستان پہنچیں گے تاشکن پہنچیں گے تین دن کا یہ ان کا وزیٹ ہے اس وزیٹ میں ہونا کیا ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے اور اس دورے کے دوران کتنے موہدے موہدوں پر دستخط ہوں گے یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ میں شیر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ ازبکستان جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ملک کیوں ہے اور بظاہر وسط ایشائی ریاستوں کا ایک ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کی سرحدیں بھی نہیں ملتی پھر وزیر اعظم عمران خان اور ازبکستان کے صدر کے ساتھ دو ہزار انیس سے لے کے مسلسل رابطہ ہے تین ملاقاتیں مختلف مواقعوں پر ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی گئیں کچھ انفرمیشن شیئر کی گئیں کچھ آئیڈیاز شیئر کیے گئے اور بالاخر اب وزیر اعظم عمران خان ازبکستان پہنچ رہے ہیں یہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے ایک اہم سنگمیل ثابت ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ سے جی شیئر کرتا ہوں کچھ چیزیں ازبکستان ہے جی کل ایک ہوتا ہے وہ ممالک ہوتے ہیں جن کی سرحدوں کے ساتھ یعنی کہ جن کی سرحدوں میں سمندر بھی ہوتے ہیں بندرگاہیں بھی ہوتی ہیں یعنی ان کو گرم پانیوں تک رسائی ہوتی ہے تھنڈے پانیوں نہیں گرم پانیوں تک رسائی ہوتی ہے جیسے پاکستان ہے انڈیا ہے پاکستان کی مثال لینے پاکستان کے پاس گوادر کی بندرگاہ ہے پاکستان کے پاس بن قاسم ہے پاکستان کے پاس کراچی کی بندرگاہ ہے اہم ترین بندرگاہیں ہیں اور ان بندرگاہوں کے ذریعے سمندری راستوں کے ذریعے بہت بڑی ٹریڈ ہوتی ہے خوشتی کے راستے کم ہوتی ہیں پوری دنیا میں اور سمندری راستوں میں بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے تجارت ہوتی ہے اور مال ساز و سمان مال ادھر سے ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک ایک برعی آزم سے دوسرے برعی آزم تک سمندری راستوں سے جاتا ہے اور جس ملک کے پاس بندرگاہیں ہوں بحری راستے ہوں اور جن کی سردیں سمندر کے ساتھ ملتی ہوں تو وہ ملک خوش قسمت کہلاتے ہیں کیونکہ ان کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی قدغن نہیں ہوتی کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہوتا لیکن وست ایشیائی ریاستے ہیں یہ ہیں ٹوٹل چوبیس ریاستیں ایسی ہیں دنیا بھر میں جو لینڈ لوگٹ کنٹریز کہلاتی ہیں لینڈ لوگٹ کنٹریز ہے مراد کہ وہ ممالک جن کے سردوں کے ساتھ گرم پانی نہیں ہے سمندر نہیں ہے سمندری راستے نہیں ہیں وہ تمام کی تمام کی سردیں جو ہیں وہ خوشکی والی ہیں اور زمینی ہیں خوشکی والی ہیں اور اس لیے ان کو یعنی بند ملک جو ہیں کالا لگا ہوا ملک یوں کہہ لیں تو ان کو مرہون منت ہونا پڑتا ہے دوسرے ملکوں کا تو یہ ہے لینڈ لوگٹ کنٹریز یہ ہیں چوبیس جن میں سے وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں جو کہ سوویت یونین سے الگ ہوئی تھی ان میں ہیں سر افغانستان اسبکستان کازکستان تاجکستان کرگزستان یہ ریاستے ہیں جو کہ آہ لینڈ لوگٹ کنٹریز ہیں وسط ایشیائی ریاستیں کہلاتی ہیں اب دنیا بھر میں صرف دو ریاستیں دو ملک ایسے ہیں جو ڈبل لینڈ لوگٹ کنٹریز کہلاتے ہیں ڈبل لینڈ لوگٹ اور ان میں ایک ہے اسبکستان اور دوسرا ہے لکٹنسٹائن یہ یورپین کنٹری ہے یہ ہمارا اسبکستان جو ہے وسط ایشیائی ریاست سینٹرل ایشیائی کا ملک ہے اب ڈبل لینڈ لوگٹ کنٹریز کون سے ہوتے ہیں ڈبل لینڈ لوگٹ کنٹریز ہوتے ہیں کہ وہ ملک جن کے جو آہ اطراف میں جو ممالک ہیں وہ بھی لینڈ لوگٹ کنٹریز ہیں یعنی کہ ان کے ہمسایہ ممالک ایسا ملک جس کے ہمسایہ ملک کی سرحدیں بھی سمندری پانیوں تک نہ ہوں آہ سمندری آہ حدود نہ ہو جن کو لگتی ہو بندرگاہیں جن کو نہ لگتی ہو وہ آہ وہ آہ ممالک اسبکستان کے ہمسایہ ہیں اور اس طریقے سے اسبکستان کے نہ صرف اپنے پاس کوئی سمندری آہ راستہ نہیں ہے بلکہ اس کے جو سراؤنڈنگز میں ہمسایہ ممالک ہیں اس کے ان کے پاس بھی کوئی سمندری راستہ نہیں ہے اس لیے یہ آہ پاکستان جو ہے اب اپورچنیٹی پیدا ہوئی پاکستان کے ساتھ اسبکستان کی ایک بہت بڑی اپورچنیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ ہے گوادر بندرگاہ جب سے فاعل ہوئی ہے اور سی پیک اور اس کے بعد گوادر بندرگاہ ایکٹیو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے اب ازبکستان جو ہے اس سے پہلے اپنی تجارت رسد جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے اس کی رسد اس کی سپلائی وہ ہو رہی ہے جی بندراباس ایران کی راستے سے اور وہ ازبکستان کو طویل ترین راستہ پڑتا ہے تو پچھلے جو تین ملاقاتیں ہوئیں وزیراعظم امران خان اور ازبکستان کے صدر کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ماضی میں ہم نے تو کئی دفعہ پاکستان کی طرف دیکھا گلچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ایک مسلم برادر ملک کی حیثیت سے دیکھا لیکن پاکستان کی جو قیادتیں ماضی میں رہی ہیں انہوں نے ازبکستان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی اور مجبوراً ازبکستان دوسروں کی غیروں کی طرف دیکھ رہا ہے وہ مغرب کی طرف دیکھتا ہے وہ یورپ کی طرف دیکھتا ہے اور اسے ایران کی طرف جانا پڑا یہ ازبکستان کے صدر کی گفتگو ہے اور ازبکستان کے حکام کی گفتگو ہے تو وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت ملٹری سیول لیڈرشپ جو ہے ان کی یہ پسے پردہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ تہ پایا کہ جناب ازبکستان اور پاکستان کو قریب آنا چاہیے اور ایک ڈرڈ معاہدہ کرنا چاہیے اب اسی سلسلے میں یہ راستہ کھلنے لگا ہے ازبکستان اور پاکستان کے پرمیان ایک ٹرانزیٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہونے لگا ہے اور پاکستان پہلے پاکستان اور افغانستان کے ترمیان بھی موجود ہے افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ کہلاتا ہے پاکستان افغانستان ٹرانزیٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کہلاتا ہے اب ہونے جا رہا ہے پاکستان ازبکستان ٹرانزیٹ ٹریڈ ایگریمنٹ یہ ہونے جا رہا ہے اور اس طریقے سے اب ازبکستان اور پاکستان آپس میں ٹریڈ کر سکیں گے ایک دوسرے کے ملکوں میں ساز و سمان بھیج سکیں گے لا سکیں گے اور اس سے یہ ہوگا یہ پہلا سٹیپ ہے اوزبکستان کا اور اوزبکستان کے بعد اگلا جو ونڈو اگلا جو کوریڈور کھلے گا وہ ہوگا تاجکستان اور دیگر وسط ایشیای ریاستوں سے اور وہ اس راستے سے گوادر بندرگاہ تک ان کا مال پہنچے گا اور گوادر بندرگاہ سے آگے پھر وسط ایشیای ریاستوں کے لیے کوریڈور اقتصادی کوریڈور کھل جائے گا میدان کھلے گا افغانستان کے راستے آنوں گا افغانستان پاکستان کے دن میں اچھا یہ بات بتا دوں کہ ابھی بھی محدود لیول پہ افغانستان اور پاکستان افغانستان اور اسبکستان کے دمیان تجارت ہو رہی ہے لیکن اس میں بہت ساری دشواریاں تھی اب وہ دشواریاں ختم کی جا رہی ہیں اور اب اتنا ڈیٹیل یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ جی اس کی تفصیلات جو ہیں جو ہمیں پتہ چلی ہیں اگر ان پہ عمل ہو گیا تو یقین جانے کہ نہ صرف پاکستان کی تقدیر بدلے گی اور اس سے فائدہ کیا ہے پاکستان کو کیا فائدہ ہے پاکستان کو اس ایگریمنٹ سے اس مہادے سے فائدہ یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف ازبکستان کے بعد اس کا تمام وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے کوریڈور کھل جائے گا ایکنومک کوریڈور کھل جائے گا اور ازبکستان اور وسط ایشیائی پہلے ازبکستان کو لے لیں ازبکستان کے لیے کیا ہے جی ان کو ایک لمبا روٹ جو ہے وہ ختم ہوگا اور شارٹسٹ روٹ ملے گا ٹریڈ کے لیے اور وہ ہوگا پاکستان گوادر اور بن قاسم ان راستوں سے وہ اپنی تجارت اپنا مال اپنے ایکسپورٹ وہ کر سکیں گے آگے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان اپنی مصنوعات جب وسط ایشیائی ریاستوں تک لے کے جائے گا تو اس کے بعد پھر آگے پاکستان کے لیے بھی مختلف علاقوں کے ایسے ممالک جہاں پہ ان کی لمبا روٹ کاٹنا پڑ رہا ہے نہیں ان تک پہنچے اب اس وزٹ میری جو اس وقت دورہ چل رہا ہے اس دورے میں ایک سو اٹھائیس مختلف سنتکار پاکستان کے سنتکار آئے ہوئے ہیں اور انڈسٹریلسٹ آئے ہوئے ہیں اور جو پروڈیوز کرتے ہیں مل اونرز آئے ہوئے ہیں اس میں کون کون سے ہیں اس میں ٹیکسٹائل کے ہیں ہیں اس میں یہ عدویات عدویہ ساز فیکٹیاں ہیں فیکٹیوں کے اونرز ہیں سی ای اوز ہیں اور مختلف چمڑے والے ہیں یہ سب کے سب آئے ہوئے ہیں اور چیمبر آف کامرس کے بھی کچھ حدیدار موجود ہیں اور یہ نہ صرف گورمنٹ ٹو گورمنٹ بلکہ مختلف اسلاح پاکستان کے چیمبر آف کامرس اور اسبکستان کے چیمبر آف کامرس آپس میں بھی ایگریمنٹس کر رہے ہیں تو یہ اس ویزٹ میری تقریباً آٹھ نو موحدے ہونے ہیں دو ایم ایو سات ایگریمنٹس ہونے ہیں اور اس ایگریمنٹ میں جو خاص طور پر افغان ٹرانزیٹ پاکستان افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد پاکستان ازبکستان ٹرانزیٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پی یو ٹی ٹی اے تو یہ جو ہوگا حکومتی سطح پر ایون اس میں اتنا باریک بینی سے یہ موحدے ہو رہے ہیں کہ ایک ایک چیز اس میں تیک کی جا رہی ہے گوڈز ٹرانسپورٹ تک ٹرانسپورٹ کی اور گوڈز ٹرانسپورٹ کی ساری ڈیٹیلز اس میں ہیں اور یہ دیر پا ایک ہوگا جی اس کے بعد پھر آگے جو وسط ایشیہ ریاستوں کا معاملہ پھر آگے روس تک بھی جاتا ہے تو یہ ہے اس دورے کا مقصد وزیراعظم عمران خان آئیں گے کل تین دن کا دورہ ہے اور بائی لیٹرل ازبکستان پاکستان کے جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور اس سے ایک بات بتا دوں ایک اور بات رزاق دعوت صاحب آئے ہوئے ہیں مشیرہ کامر سے اور انہوں نے ان سے بھی گفت گوئی تو ان کے اکارڈنگلی کے وسط ایشیہ ریاستوں کا جو ٹرےڈ والیم ہے امپورٹ ایکسپورٹ والیم جا وہ نوے ارب ڈالر کا ہے نوے ارب ڈالر اور اگر یہ مال جو ہے میکسیمم اس میں کیونکہ شورٹسٹ ہے خرچہ کم آتا ہے اگر پاکستان گوادر کے راستے پاکستان کے راستے افغانستان کے راستے پاکستان اور پاکستان سے آگے گوادر اور سمندری راستے ان کو ملتی ہیں یہ کاریڈور ملتا ہے اسبکستان کو تاجکستان کو ترکمانستان کو ان سب کو ملتا ہے تو ان کا ان کی لاغت کم آتی ہے ان کے مال کی لاغت کم آئے گی خرچہ کم آئے گا ان کا پروفٹ زیادہ ہوگا وہ لمبا روٹ جو ہے وہ چھوڑ کے اس شورٹ کٹ سے مختصر روٹ کو اویل کریں گے تو نوے عرب ڈالر کی ٹریڈ ہے ان تمام کیونکہ یہ رچ کنٹریز ہیں جی اور یہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا کیونکہ اس وقت فوکس ہے اس وزٹ کا تو یہ سیچویشن ہے یہ صورتحال ہے اور ماضی میں حکمرانوں نے کیوں ایسا نہیں کیا یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے تو پرائم نیسٹر عمران خان اور عزبکتان کے صدر کے درمیان دوہزار انیس میں پہلی ملاقع اور اب آگیا جی جولائے اکتس تو یہ ہے صورتحال تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے کیونکہ افغانستان اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان کا امن بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان میں بدامنی پھیلانے کی وجہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ افغانستان میں کیوں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بدامنی پھیلانا چاہتی ہیں اس وجہ سے پھیلانا چاہتی ہیں کہ خوشحالی جو ہے وہ نہ گزرے افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان اور آگے پھر دنیا تک یہ کوریڈور کبھی نہ کھلے یہ ہے صورتحال جی اجازت دیجئے اللہ حافظ